مختلف مذہب، اقدار اور تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے لگ بھگ ڈیڑھ سو ملکوں کے تین کروڑ سے زائد افراد گروہ روی شنکر کی روحانی تعلیمات سے متاثر ہیں جنہیں مہتمہ گاندی کے بعد دوسری متاثر کن شخصیت تسلیم کیا جا رہا ہے ادم تشدد کے فلسفے اور عمد کا پیغام لے کر وہ ہر سال تقریباً چالیس ملکوں کا دورہ کرتے ہیں پاکستان نے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں انہوں نے سرسفز پہاڑیوں کے دامن میں راول ڈائم کے کنارے آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن کے مرکز کا افتتہ کیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے گروہ روی شنکر کا کہنا تھا کہ سنجیدہ کوششوں سے ہی خطے میں عمد قائم کیا جا سکتا ہے تالیبان کے لوگوں سے ملنے کے لیے میں تیار ہوں ان کے ساتھ ڈائلہ کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ یہ زندگی بہت چھوٹی ہے یہاں محبت کرنے کے لیے کافی سمجھ نہیں ہے ہم کیوں جگڑا کر کے ایک دوسرے کمارکات میں سینیٹر باوہ ریوان نے کہا کہ موجودہ صدی کے حکمرانوں پر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ عمد کے فروغ میں اپنا حقیقی کردار ادا کریں گروہ روی شنکر نے حاضرین کے مختلف سوالوں کے جواب بھی دیئے اس موقع پر انہیں میجک ڈراب کا مظاہرہ کیا اور سانس لینے کی مشکے کرائیں جو ذہنی تناؤں میں کمی لانے سمیت مختلف بیماریوں کے خلاف کارگرپی ثابت ہوتی ہیں لیونگ فاؤنڈیشن سے وابستہ افراد کا کہنا تھا کہ روحانی طور پر مختلف مظاہب کے لوگوں کا اجتماع عالمی سطح پر قیام امد کے لیے ناگزیر ہے خطے میں دیرپا امد کے فروغ کے لیے آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن کے بانی گروہ روی شنکر کا پاکستان کا یہ دوسرا دورہ ہے جسے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں مزید بہتری آئے گی عمران مصبخان پاکستان ٹیلی وین نیوز اسلام آباد عمران مصبخان پاکستان ٹیلی